بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں امید کرتے ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ باک سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھیں اللہ باک سب کی نیک حاجات نیک تمنائے نیک عارض ہوئے اپنے غیب کے خسانوں سے پورا کریں اللہ باک ہم سب کو اپنے آفیت میں رکھیں آمین سم آمین تو اسی خوبصور چھوٹی سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے میں بنانے لگی تھی چنے کی ڈال کا سالن تو بڑی مزے کی جو ہے یہ چنے کی ڈال بنی تھی سب سے پہلے جو ہے وہ ڈال کو میں نے تقریباً میں نے بھگویا تھا صرف اور صرف آدھا گھنٹہ سے آدھا دن نہیں میں نے اسے بھگویا تھا صرف بس جو ہے وہ آدھا گھنٹہ میں نے اسے بھگویا تھا چنے کی ڈال کو اور چنی کی دال جو ہے نا یہ دالوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھی quality کی دال ہو نا یعنی کہ آپ نے اچھی quality کیلئے ایک تو ہوتی نا پڑی پڑی کافی دیر دالوں کو ہو جاتی دکانوں پر جو اب اس طرح سے پڑی رہتے ہیں اور پھر ویسے ہی وہ sale کر دیتے ہیں تو وہ جیسے جیسے کہتے ہیں نا وہ جیسے ڈی ہٹ ہوئی ہوتی ہے دال وہی صاحب ان کا ہو جاتا ہے پھر نا وہ جلدی گلتی نہیں ہے اگر اچھی quality کی دال ہو نا یعنی کہ جو اس طرح سے packet بنے منا ہے مل جاتے ہیں ویسے لیا ہو یا ایسے نا تو یہ پتہ ہو کہ جیسے کان سے جیس store سے جو ہے وہ superstore سے چھوری دال مل جائے تو وہ جو ہے نا وہ اگر آپ اس طرح سے آدھے گھنٹے کے لیے بھی بھگو دیں نا تو پھر اس کے مثلا گلنے کا time بھی تھوڑا رہا جاتا اور دوسرے نا وہ تقریباً آدھی وہ بھگونے میں ہی نا گل جاتی ہے وہ جیسے آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگا کے سے چیک کریں گے نا تو تھوڑی تھوڑی نا وہ گل جیسے گلی ہوئی آپ کو فیل ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے pressure cooker میں ڈال دی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا میں ڈال جاتی تھی نا اس سے میں نے دگنا پانی ڈالا تھا انہیں کہ دو گناہ یعنی کہ ایک کٹوری اگر ڈال ہے تو آپ نے جو ہے وہ تین کٹوری پانی ڈال لیں تو دو گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر میں نے پانی ڈال دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس پہ تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس کو ڈکن لگا کے pressure machine لگا کے رکھ دی تھی تو وہ آئل ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ دال اوپل کے کبھی بھی pressure cooker سے باہر نہیں آتی ورنہ جو ہے وہ جب سیٹیو سے آتی تو وہ دال جو ہے وہ باہر اس حال سے اس کی جھاک سے باہر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر تھوڑا سا آئل ڈال دے رہے تو وہ صحیح رہتی ہے اور نمک اگر ڈال دے تو پھر دال جو ہے وہ پھکی نہیں بنیں گی اور اس میں جو ہے وہ پہلی نمک کا ذائقہ آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا نمکین سے ہو جاتی ہے دال تو یہ والی دو ٹپ جو ہے وہ ضروری آسمانی چاہیے جب بھی دال کو نہ ابالے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے پیاس کا آٹ لیے تھے اور پھیاس ٹماتر اور اس کے علاوہ حریمیرچے اور لسن جو ہے وہ میں نے پیس لیا تھا ادرک جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس اس وقت تھا نہیں ادرک اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال لیں اس کے بعد جو ہے وہ پریشر کھو کر میں نے کھول لیا ہے تقریبا میں نے اس کی نا سی ٹی لگائی تھی تقریبا جو ہے یہ پندرہ سے بیس پنٹ جو ہے وہ اس کے سی ٹی لگی تھی نا اور یہاں پہ جو ہے وہ دال ہماری گل گی تھی میں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہ جو کونڈی ڈنڈے والا ڈنڈا نہیں ہوتا اس سے جو ہے وہ تھوڑی بہت میں اسے پیس لوں گی جتنی دال جو ہے وہ چنے کی کھولی ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے میں کونڈی ڈنڈے کا ڈنڈا لے کے تھوڑے سو سے پیس لوں گی تاکہ جو ہے وہ موٹے چنگ جو ہے وہ اس کے نا تھوڑے سے وہ جسے کہتا ہے نا مدم سے پھڑ جائے ایسے ہو جائے کہ دال جو ہے وہ آنکھیں بھاڑھ بھاڑھ کے نہ دیکھ رہی ہو مجھے چنے کے دال جو ہے وہ اسے ایسے گھلی ہو یہ اچھے لگتی ہے باقی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے پیاز جو ہے وہ آئل میں ڈال لیے تھے اور پیاز جو ہے میں بھون رہی ہوں اچھے سو جائے وہ پیاز میں بھون لوں گی پھر میں نے اس میں اس کا کلر تھوڑا سچینج ہوا تھا تو میں نے اس میں لسن ڈال دی ہے پھر اس کے بعد میں نے کونڈے میں وہی جس طرح سے آپ نے میرا طریقہ کوکنگ کا چیک کیا ہوگا کہ میں کونڈی ڈنڈے میں جب کورتی ہوں تو پھر اسی میں پانی ڈال کے تھوڑا سن اندر ڈال دیتی ہوں تیکھ جب کونڈی ڈنڈے کے سائیڈ پہ جو لگا ہوتا ہے لسن ڈرک وغیرہ وہ سارا اتر جائے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے کنور جو نہیں ہوتی کنور چکن کی ملتی ہے وہ میں نے ایک ڈال دی تھی اس سے جو ہے وہ دال کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے پھر میں نے نمک مرچ اور حل دی صرف میں نے یہ تین مسالے جو ہے وہ اس میں ڈال دیتی اور کوئی بھی مسالہ میں نے اس میں نہیں ڈالا اور بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہی پانی ڈال کے میں اس مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی مسالہ جو ہے وہ یہاں پہ اب میرا بن گیا تھا اور اوپر سے جو ہے وہ میں نے ڈال ڈال دی تھی وہی ڈال کے مثلا ڈال کے اندر جو میں نے پانی ڈالا تھا یعنی کہ ڈال گلنے کے بعد جو پانی باقی رہا گیا تو وہی بس میں نے اس میں ڈال لیا اوپر سے میں ذرا بھی پانی نہیں ڈالوں گی اچھا میں نے نا اسی وجہ سے بننے میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پانی ڈالا تھا تو اس طرح سے کرنے سے نا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ باہر میں آپ کو اوپر سے پانی ڈال کے وہ جو نا اس طرح سے یعنی کہ جس طرح جس پانی کے اندر ڈال گلی ہے اور وہ پانی جس طرح سے ذائقہ دار ہوتا ہے پھر اوپر سے ڈال لے تو وہ والا ذائقہ نہیں اس طرح سے آتا ہے میں نے یہ فیل کیا اس وجہ سے میں ایسے ہی کرتے ہیں میں نے تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیتی ہوں تاکہ جب وہ ڈال اسی کے اندر گلجے اور پانی جو ہے وہ پھر وہ اس طرح سے نا گریوی بھی باتنے کام آجے اچھا اب جو سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے دوسرا چولہ جلا کے اس پر میں نے اس کو رکھ دیا دال کو تاکہ وہ پانچ دس منٹ جو ہے وہ کر جائے اور اس طرح جو ہے میں تڑکہ میں نے ہاری ہوں اس کا جو اوپر سے میں تڑکہ لگاؤں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سے میں نے آئل ڈال کے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سے زیرہ ڈال لیا اس کے علاوہ میں نے یہ جو لال مرچی ہوتی ہے نا گول والی یہ والی میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اچھا اس سے جو ہے نا وہ دال کا ذائقہ بڑا ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ دال اس طرح سے اگر آپ تڑکہ اوپر سے لگائیں گے نا تو آپ خود میرے ساتھ نا یہ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگائیں گے نا میری امی اس طرح سے تڑکہ اوپر سے لگاتی ہے دال کو تو نا میں پہلے اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں میں پہلے اس طرح سے تڑکہ لگاتی تھی میں صرف لسن کا تڑکہ اوپر سے لگا دیتی تھی صرف لسن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کلیاں کھاٹ کے اور پھر نا اس کو میں گئی میں اس طرح سے پرائے کر کے تڑکہ لگا دیتی تھی لیکن میری امی جو ہے یہ زیرے کا اور یہ جو لال گول والی مرچی ہوتی ہے اس کا میری امی تڑکہ لگاتی ہے تو وہ بڑا مزے زائقہ تھا بڑا مزے کھا میری امی کڑی میں اور دال میسر ہے نا تڑکہ لگاتی ہیں اوپر سے جو ہے یہ ہری مرچے میں نے کٹیوں ڈال دی اور یار یہ دال بہت مزے کی بنی تھی آپ لازمی اسے ٹرائے کیجئے گا بڑی مزے کی بنی تھی میرے ساتھ جو ہے وہ اپنے لازمی شیئر کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ دال میں آپ کو زائقہ جو ہے وہ چکن کا اور جو ہے وہ مٹن کائے گا بڑا بڑی مزے کی دال بنی تھی میری بیٹی اللہ کے شوک سے نہیں کھاتی لیکن اس نے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ دال بڑے شوک سے کھائی تھی اچھا جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بزار گئے تھے اور یہ تھوڑی بہت ہم نے شاپنگ کی تھی شاپنگ جو ہے وہ آج ہم نے کس خوشی میں کی تھی میرے بھائی کے نا آنے والی ہے ماشاءاللہ وہ حافظ بن گیا ہے قرآن پا کا نا حافظ بنیا ہے تو اس کی نا آمین یعنی کہ جو ہوتے نا قرآن پا ختم کرتے وہ جو رکھتے تو ختم قرآن کی تقریب یا جیسے بھی کہہ لیں آپ آمین تو وہ امی نے رکھی تھی تو اسی لئے جو ہے وہ پھر تھوڑی بہت میں نے نا شاپنگ کی تھی یعنی کہ رمیسہ کے کپڑے لیے تھے اور اپنی میں نے ایک نا دو تین چیزیں لے کے آئی تھی سر سے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو اپنے موبائل کا کور دکھایا تھا یہ میں نہیں لیا تھا اور یہ جو ہے یہ رمیسہ کی نا کیا یہ ہے میک اپ برش یہ رمیسہ لیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میک اپ کا بہت زیادہ شوق ہے تو یہ بس نا اس طرح کی چیزیں لیتی رہتی ہے اور اس ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے اس کو جو بھی مثلا اپنے جیب خرچ ملتا ہے اس میں سے یہ ہی ہوتا ہے کہ میں نا میک اپ زیادہ سے زیادہ لوں تو ماشاء اللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا میں ویڈیو میں مثلا ابھی دکھاتی نہیں ہوں لیکن میں آستا آستا آپ کو یہ دکھیں یہ بھی اسی نیا آئی شیڈو لیئی تھی تو میں آپ کو دکھایا کروں گی یہ میک اپ اتنی پیاری لوک کیئٹ کرتی ہے نا ماشاء اللہ ابھی اسے جو ہے وہ ساری میری سسٹرز اتنا ایران ہوتی ہے کہ ابھی اسے اس کو اتنا میک اپ شوق ہے لیکن یہ ہے کہ میں اسے زیادہ دیں موہ پر ٹکارے نہیں دیتی میک اپ کر لیتی بھی میں فوراں سے اس کا موہ دھلوا دیتی ہوں جس طرح سے ایک دفعہ بچے ڈرائنگ نہیں کر لیتے میں اسے طرح ایسے سے کہتی ہوں کہ بس پیٹا آپ کر لیا آپ نے آپ کا شوق پورا گیا موہ دھو دھو گا تو بچوں کو نہیں کرتنے دینا چاہیے لیکن اب اس سے شوق ہے تو میں اس کا اس طرح سے شوق پورا کر دیتی ہوں اس کے بعد میں نے ایک باؤل لیا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ یہ تھوڑی بہت گھر کی چیزیں تھی بریٹ لیا تھے اس کے علاوہ ملائی کا میں نے یہ ملائی کیا رہی کریم کا نا ایک لپا لیا تھا اور انڈے لیا تھے اس کے علاوہ وہی برگر بر لیا تھے تو یہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ کچن کے لیے آئیٹمز لیا تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا ہوں گے رمیسہ کا ڈریس ما شاء اللہ بہت پیالا اس کا ڈریس ہے تو یہ میں نے لیا ہے تو یہ جس دن یہ پہنے گی نا انشاء اللہ تو اب ہم نے ایک دو دن میں جو ہے وہ بس بھائی کی آمین ہو جانے ہیں پھر ہم جائیں گے میں آپ کو دکھا دوں گی بہت پیارا ماشاء اللہ جو ہے وہ اس کا ڈریس لگ رہا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ جو ہے وہ اس کی اس طرح سے بیک سے لپ تھی اور یہ جو ہے یہ اس کی فرنٹ کی لپ تھی تو اس طرح سے جو ہے نا یہ اس کی بہت اچھا لگ رہا تھا اس کی فرنٹ سے نا لوگ پر اچھی آ رہی تھے ساتھ میں جو ہے وہ کیپری ہے اور چھوٹا ساتھ میں اس کے دوپٹہ ہے بڑا خوبصور دوپٹہ ہے اس کا نا جس طرح کی یہ فروق ہے اسی طرح کا یعنی کہ اسی پرنٹ میں اسی کلر میں جو ہے وہ دوپٹہ ہے ساتھ میں جب یہ پہنے گئے نا تم میں انشاء اللہ آپ کو لازمی دکھا دوں گی اور یہ تھی ایک کوک تو بس یہاں تکی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسندہ یہ ہوگی میری ویڈیو ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ